اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے دعا زہرہ کیس کے حوالے سے میرا نام یاسی روان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائن دعا زہرہ کیس جو دو یا تین مینے پہلے شروع ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے جی کہ ایک لڑکی دعا زہرہ نام ہے جس کا وہ کراچی سے اگواہ ہو جاتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دعا زہرہ نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور اس پر کوٹ آرڈل بھی آ جاتا ہے کہ دعا اور زہر اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن پھر کچھ یوں ہوا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے ایک واویلہ مچایا گیا کہ زہر ایک گینگ کا حصہ ہے اور دعا کو بیج دیا جائے گا یا تواف بنا دیا جائے گا اس کے بعد کیس ری اپن ہو جاتا ہے اور دعا کا میڈیکل کروا کے اس کو کم عمر ڈکلیر کروا دیا جاتا ہے تاکہ کیس ری اپن ہو سکے اور دوبارہ چل سکے ابھی تک وہ کیس چر رہا ہے اس سارے مسئلے میں حیران میں اس بات پہ ہوا میں نے اس کیس پہ ویڈیو بنانے نہیں تھی لیکن حیران میں ہوں کہ کچھ فرنٹ لائن صحافی جن میں اقرال حسن بھی شامل ہے زہر کے خلاف پروپگینڈا میں شامل رہا اور اب اگر زہر کا گینگ ثابت نہیں ہوا تو اقرال حسن کی طرف سے اتنا پروپگینڈا کیوں کیا گیا آہر کیا وجہ تھی کیا مہدی کازمی کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم تھے یا انہوں نے پیٹ پروگرام کیے زہر گینگ کے خلاف انہوں نے ثبوت عدالت میں کیوں جمع نہ کروائے وہ بار بار اپنی ویڈیوز میں کہہ رہے تھے جی کہ میں نے اپنی تحقیق کی ہے اپنے سورسی سے معلومات لی ہیں اور میں بہت جلد یہ جو ان کے خلاف میں نے انفرمیشن اکٹھی کی ہے جو زہر گینگ کے خلاف وہ میں عدالت میں جمع کرواؤں گا مجھے تو سارے معاملے میں مہدی کازمی ایک گینگ لگا ابھی تک پر اب سوال اقرال حسن کی کریڈیبلیٹی کا بھی ہے آہر کیوں اقرال حسن نے بھی دوسرے یوٹیوبر کی طرح عوام کو گمراہ کیا اب ہم اپنے چینل پر اس کیس سے متعلق پوری معلومات اور عدالتی کا روائی دکھاتے رہیں گے اس کیس سے متعلق باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل واش ٹائمز دیکھتے رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ